موسیقی بعض دفعہ قربانی کا جانور جو ہے وہ مادہ یعنی بلکہ وہ حاملہ ہوتی ہے تو جب وہ زبا کیا جاتا ہے تو اس کے پیٹ سے گوشت بناتے ہوئے اس کا بچہ برام دوتا ہے سوال یہ ہے کہ آیا پوچھا گیا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ حاملہ آیا جانور اس کا قربانی میں جائز ہے یا نہیں اور اگر بالفرد جانور مادہ قربان کی کیا گیا کی گئی تو اس کے پیٹ سے بعد میں بچہ نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے اس کے کھانے کا یا نہ کھانے کا یا اس کا کیا کیا جائے تو اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مادہ قربان کی گئی جو ہے ماں یا جانور اس کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پھالو تو ناظرین ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی ہے کہ ہم اس کو کھا لیں بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اونٹ یا گائے یا بکری میں سے کوئی مادہ اگر ہم قربان کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں سے بچہ برام دوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کہ آپ اس کو کھا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کھا لوں کیونکہ اس کی ماں کا زبا اس کے زبا کے حکم میں ہے تو گویا کہ اس کو الگ زبا کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعد لوگوں نے تکلف کیا ہے کہ اس کے بچے کو بھی پہلے زبا کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد اس کو اگر دل چاہے تو کھا لے یہ ایک تکلف ہے رحمت اللہ العالمین نے حکم دیا کہ اگر ماں کو زبا کیا گیا ہے تو اس کے پیٹ میں سے کوئی بچہ نکل آئے تو اس کو بھی آپ بغیر زبا کیے کھا سکتے ہیں لیکن اگر طبیعت نہ مانیں تو اس کو دفن کر دیں بہرحال ایک تو یہ اس مسئلے کا جواب وعدے ہوا کہ حاملہ کوئی بھی اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو یا بیڑ ہو قربانی کے لیے کرنا جائز ہے اور روسائی یہ معلوم ہوا کہ اگر اس کے پیٹ میں سے کوئی بچہ برام دو تو اس کو زبا کیے بغیر آپ کھا سکتے ہیں اگر دل مانیں اگر دل نہ مانیں تو آپ نہ بھی کھائیں ہاں اگر بچہ بالکل تاندرست اور زندہ پیٹ میں سے نکل آئے تو پھر ظہر ہے کہ اس کو زبا ہی کرنا بہتر ہے زبا کرنے کے بعد اگر انسان چاہے تو اس کو کھا لے اور چاہے تو اس کو کہیں دفن وغیرہ کر دے موسیقی 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 موسیقی